روبینا ڈلیک بگ بوز سیزن چودہ کی وجیتہ روبینا ڈلیک روبینا ڈلیک نے دوستو بگ بوز سیزن چودہ میں جو جس طریقے سے شو کو کھیلا یا پھر کہہ سکتے ہیں اپنی پرسنیلٹی کو جس طریقے سے شو کیا وہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ تھا دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو روبینا ڈلیک کی وہیں سٹرونگنیس کہاں سے آئے درشکوں نے پوچھا سوال کہ آخر کار یہ لڑکی جو کی ایک گاؤں سے آتی ہے ہیماچل کے گاؤں سے آتی ہے یہ اتنی زیادہ سٹرونگ کیسے ہو سکتے ہیں اس کی مارل ویڈیوز اتنی زیادہ سٹبن کیسے ہو سکتی ہیں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے اصلی راز کیا ہے روبینا نے اپنی انسٹیگرام سٹوری میں اس کا راز کھولا ہے میں راہر بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا ویفا فوز میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فرافر کن لیجی اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں فیس بکٹوٹر انسٹا ہر جگہ پہ موجود ہوں تو آپ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں دوستو روبینا دلائک ان کے مارل ان کے آدھر شوکی روبینا دلائک کہتی ہے کہ کبھی بھی کبھی بھی سینسٹیو ہونے کا اور ایموشنل ہونے کے لیے آپ کبھی بھی کسی کو سوری مت بولو اگر آپ سینسٹیو ہو اگر آپ ایموشنل ہو تو کسی کو اس کے لیے سوری مت بولو وہ یہ بھی کہتی ہے کہ آپ اپنے ایموشنز اگر دکھا رہے ہو تو یہ آپ کی سٹرنٹ ہوتی ہے دراصل روبینا دلائک نے دوستو بریگیٹی نکول کا ایک سٹیٹمنٹ شیئر کی اپنے سٹوری میں جہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ never apologize for being sensitive or emotional it's a sign that you have a big heart and that you aren't afraid to let others see it showing your emotions is a sign of strength یہاں پر دوستو روبینا دلائک نے ساپ بول دیا ہے مطلب کہ انہوں نے جو کوٹ شیئر کیا ہے اس میں ساپ بول دیا ہے معافی چاہتا ہوں اگر آپ اپنے ایموشنز کو دکھا رہے ہو تو وہ آپ کی سٹرنٹ ہے تو اس کو بالکل بھی آپ جو ہے آتما گلانی میں مت ٹریٹ کرو so روبینا دلائک نے اپنی باتیں رکھ دی ہیں ساف آپ لوگوں کو کیا ہے کہنا کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے مجھے ضرور بتائیں بنے رہیے چینل کے ساتھ دیکھتے رہیے فیفا فوز اور مجھے اجازت دیا بائی بائی